جے ہی پرابت ہوگا اب آٹھ میں میں نومے اور دسمے میں آٹھ میں جائے کے آٹھ میں نومے دسمے منطر میں اُس سچی دانند گھن برم پرم اکثر برم کے بھی سہمت آیا کس کی جو بھکتی کرتا ہے اے پارت یہ نیم ہے کہ پرمیشور کے اے پارت پرمیشور کے پرمیشور یعنی اُس پرم اکثر برم کی جو سادنا کرتا ہے دھیان کے ابھیاس یوگ یکتین دھیان نہیں ہے ممیڈی سٹیشن نہیں ہے کہیں بھی ابھیاس یوگ یکتین یوگ معنی سادنا ابھیاس معنی اس کی ابھیاس کرنا یعنی جو ویدھی بتائی گئی ہے اس کی سادنا کرنے سادنا میں یکت اس میں لین ویکتی دوسری اور نے جانے والے چت سے یعنی کسی اور کی پوزہ نہیں کرے نیرنتر چنتن کرتا ہوا پرم دیو پرشم پرم دیو پرشم پرم پرکاس روپ دیو پرشم کو ہی پرشم کو ارثات پرمیسور کو ہی پرابت ہوتا ہے اس پرم اکثر پرم کو پرابت ہوتا ہے اب نومے میں پھر کہا ہے کہ جو سروج یہاں قویم سبد ہے اب ہم اس کو یہاں نہیں چھیڑیں گے اگر پتائیں گے جو پرشک سروجہ انادی سب کے نینت تا جو پرماتما سروجہ انادی سب کے نینت تا سکسم شیعتی سکسم سب کے دھارن پوشن کرنے والے اور اچنت روپ سریہ کے سدرش نیت چیتن یعنی سریہ کی طرح ساکار پرکاس روپ ہے اور اس عویدیا سے آتی پرے تم سے اس اندھ کا عدگیان روپ اندھکار سے پرے اس سچیدہ نند گھن پرمیشور کا جو سمن کرتا ہے اب آٹھ میں آٹھ نو دس آپ کو پڑھ رہے ہیں دس ماہ پڑھ رہے ہیں آٹھ نو پڑھ لیا وہ ہے بھگتی یک پرس انت کال میں بھی یوگ کے بل سے یوگ معنی سادنا بھگتی کے بل سے برکٹی کے مادم سے پرانوں کو اچھی پرکار ستھاپیت کر کے پھر نیسٹل مند سے سمن کرتا ہوا اس پرم دیویم پرم پرم پرشم ایم اپیتی اس پرم اکثر برم کو ہی پرابت ہوتا ہے یہ سمجھو دیویم دیو روپ پرم پرش پرم آتما کو ہی پرابت ہوتا ہے اپنی آتما او پرم آتما پرمیشور پورن برم سیسو روپ دھار کر کے ست لوگ سے چل کر آئے جب وہ پانچ ورس کے ان کا عدیسی یہی تھا کہ میں اپنے گیان کو اتیسی گھر جنتا میں پھیلا ہوں پانچ ورس کی عمر میں پرم آتما یہ بدوانوں کے چھکے چھڑان لائے گئے تھے اب یہاں آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے ہمارے ستگرنت بھی گیتا گیان داتا خود کہہ رہا ہے کوئی اور پرمیشور ہے پرم اکثر برم ہے اور اس کی سادنہ کرنے والے پھر لوٹ کر سنسار میں کبھی نہیں آتے اور یہ خود کہتا میرا تو زنم اور مرتو ہوتا ہے اکثر پرس ایک پیڑ ہے نیرن جنوا کی ڈارے تینوں دیوا ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار یہ سرپرس سربرم کہو سرپرس کہو تو سرپرس تو یہ گیتا گیان داتا ہے یہ تناسوان ہے سوام کہتا ہے میرا جنم اور مرتو ہوتا ہے اکثر پرس ہے یہ پربرم جو سات سنگ برمانڈ کا سوامی ہے اور پرم اکثر برم ہے پرم اکثر پرس ہے وہ پورن برم جڑ روپی بھگوان جو سب کا دھارن پوشن کرتا ہے یعنی پورے ورکس کو جڑ سے آخر ملتا ہے اور پھر تنا میں آتا ہے تنا سے موٹی ڈار اس برم سرپرس میں جاتا ہے سرپرس سے پھر ورما بشنو محیث میں آتا ہے اور پھر ورما بشنو محیث سے آگے اپنے کو پرابت ہوتا ہے اب دیکھئے گا آٹھما جھائے کا ایک اور دکھاتے ہیں آپ کو جھائے نمبر آٹھ کا اور منتر نمبر تیرہ اس میں یہ منتر نمبر تیرہ ہے اس میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ اوم عیتی ایک اکثرم اوم یہ ہے ایک اکثر ہے برہم ویوہرن مام نسمرن مام برہم مجبرم کا مام برہم کا اچارن کر کے سمن کرتا ہوا مجبرم کا اوم یہ ایک اکثر ہے اس کو اچارن کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزندہم جو شریر چھوڑتے تک پریاتن کرتا ہے سمن کرتا ہے سیاتی پرمانگتیم یعنی میرے ایک اوم منتر ہے اونلی ایک اوم اکثر ہے اس کا جو سادنہ کرتا ہے وہ مجھے پرابت ہوتا ہے لیکن اپنی جنم اور مرتو وہ سپسٹ بتا رہا ہے کہ میری بھی جنم مرتو تیری بھی اب دیکھو اب ستر میں دھائے کے تیس میں سلوک میں سپسٹ کیا ہے کہ اس سچیدہ انند گن برم کا پرم اکثر برم کا منتر اس ستوی درسی سنت بتاؤ گا دھائے نمبر سترہ کا اب سلوک نمبر تیس اس میں لکھا کہ اوم تت ست اتی نردیس ہے برم نے ہے تیر وید ہے سمرت ہے برامنا تین ویدہ چا یگا چا ویہیتا پورا اوم تت ست اتی نردیس ہے برم نے سچیدہ انند گن برم اس پرم اکثر برم کی بکتی کا وہ تین ویدی سے سمن کرنے کا سمرن ہوتا ہے وہ ہے اوم تت ست اس کا نردیس ہے نردیس معنی ہے فائنل فینسلہ ڈاریکشن اور آدیس دونوں ہیں نردیس ہے اوم تت ست ایسے یہ تین پرکار کا سچیدہ انند گن برم کا نام کہا ہے برم نے معنی ہے اس پرم اکثر برم کا نام تھا یوں ہے اس میں اوم بھی ہے اور سات میں یہ تت اور ست یہ سانکیتی کہیں تت گپت ہے یہ داس بتاؤگا اور ست بھی گپت ہے ان تین منتر کے جاب سے سچیدہ انند گن برم سے لا پرابت ہوگا وہاں جایا جاؤگا ست لوگ میں جہاں جانے کے بعد پھر کبھی جنم مرتور نہیں ہوتا اب ہم پندر میں جائے کے سولہ سترہ سلوک کو آپ کے سمجھ آپ کو پھر روبرو کرتے ہیں پندر میں جائے کے سولہ اور سترہ سلوک یہ دیکھ سیگا ادھائے نمبر پندرہ کا اور سلوک نمبر سولہ یہاں پر ہے دیوو ایمو پرسو لوکے اس لوگ میں یہ دو پرماتمہ ہیں شر سے اکثر ہے شر یہ سر پرس ہے یہ تو کال ہے جیو تینردن ناسوان ہے اکثر یہ پربرم ہے اس کو اکثر پرس کہو اس کو سر پرس کہو دیوو ایمو پرسو لوکے سر سے اکثر ہے ایم چیسی پرکار ان دونوں کے لوکوں میں سر ناسوان سب بوتوں سب پرانیوں کے سریر ہیں اور آتما کٹس تھے وانے کٹس تھے وانے آتما سب کی عویناسی ہوتی ہے یہاں دیکھئے گا نواد ہی نہیں کہ دورہ کیا ہوگا اس انسار میں ناسوان اور عویناسی بھی یہ دو پرکار کے پرس مانے پرماتمہ ہیں بگوان ہیں یہ دو پرکار کے پربو ہیں سوامی ہیں اور ان کے لوکوں میں سمپرن پرانی ان کابیر ان کے لوکوں میں سب پرانیوں کے ستور سریر تو ناسوان ہیں اور جیو آتما عویناسی کہا جاتا ہے اور ستر میں ہم کمال کر دیا کہ اوتم پرشتو انے وہ سریشت پرشوتم یعنی اصلی واسطہ عویناسی بھگوان تو ان دونوں سے کوئی اور ہے سرپرش اور اکثرپرش سے اوتم پرش یعنی پرشوتم اوتم پرش کہو تے پرشوتم کہو سریشت پربو تو انے ہے تو انے انے ہی ہے پرماتمہ ایتیو دھارت ہے جس کو بھگوان کہا جاتا ہے اور یہ لوک ترم آویس سے بھرتی اویسور ہے جو تینوں لوکوں میں پرشت کر کے سب کا دھارت پرشت کرتا وہ ہے واسطہ عویناسی بھگوان پرماتمہ پرمیشور اوتم پرشتو انے ہی ہے انہی کا انواد جو تینوں لوکوں میں پرشت کر کے شب کا دھارت پرشت کرتا ہے عویناسی بھگوان پرمیشور پرماتمہ اس پرکار کہا گیا ہے اپنے آتماو اب یہ داس یہ کنسپٹ کلیر کرنا چاہا تھا کہ اس برما بشنو محیث سے بھی کوئی اور پرماتمہ ہے اور اور وہی تینوں لوکوں میں پرویش کر کے یعنی برما بشنو محیث تک اور ہم سبھی کا وہی پالن پوزن کر رہا ہے اور ان کے جیشے بھی سنسکار ہیں وہی پرماتمہ سب کو پہنچا رہا ہے دے رہا ہے اس کیے ہوئے ورکڈن پورو پرہارت میں جو آپ نے کیا ہے ان کو دیتا پرماتمہ ہے پورنبرم اور اس کے مادم یہ برما بشنو محیث ہیں کیونکہ یہ یہاں کے کنٹرولر ہیں یہ ہمیں دیتے ہیں اب پونیاتمہ جو اس داس کے گیان کو گہرائی سے اور دہریے سے نہیں سنتے اور کس صبح بھی کبھی جیسے یہ ٹی وی پر بھی چلتا ہے سیڈیز بھی بنا رکھی ہیں ان کی ہمارے بھکت کسی پونیاتمہ بھائی بین رشتے دار یا کوئی میتر کو سہلی کو دکھانا چاہتے ہیں اور اس میں دربھاگے سے اس کے دربھاگے سے اور کوئی پرسن نکل جاتا ہے کہ برما وشن و محیث یہ ناسوان ہے تو وہ تھردالو وہیں ٹی و کا آف کر دیتا ہے اور پرماتمہ یہ خود اپنے ان کے اتحاس میں لکھا ہے کہ یہ ناسوان ہے ان کی ذنب مرتو ہوتی ہے اب ناسی پرماتمہ کوئی اور ہے اب یہ آپ کو سارے پرمان دکھائی دیئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو برما وشن و محیث کی پوزائیں چھڑواتے ہیں اس داس کے وشے میں ان اجنانی سوارتھی رسی مہرشیوں اور سنتوں نے اپوائیں فیلا رکھی ہیں کہ رام پال تو اس برما وشن و محیث کی پوزائیں چھڑواتا ہے ان کو تو ان کا تو کوئی لنک ہی نہیں رکھتا ان کو سماپ کر دیتا نہیں ابھی آپ کو اس لئے سارا یہ پرپرکن دکھانا پڑا اور اب اور سمجھنے کا سمجھئے گا کہ تینوں لوگوں میں پرویز کر کے سب کا دھارن پوسن وہ پرم اکثر برم کرتا ہے اور وہ زڑ ہے اس سارے سنسار روپی برکس کی زڑ ہے اور تنہ کون ہے وہ اکثر پرس ہے اور بوٹی ڈار ہے وہ سر پرس ہے اور سر پرس کے آگے تین ساکھا ہیں رج گن برما ست یہ ایک لنک ہے ہمارا سب کا دھارن پوسن وہ پرم اکثر برم کرتا ہے اور وہ زڑ ہے اس سارے سنسار روپی برکس کی زڑ ہے اور تنہ کون ہے وہ اکثر پرس ہے اور بوٹی ڈار ہے وہ سر پرس ہے اور سر پرس کے آگے تین ساکھا ہیں رج گن برما ست گن و شن تم یہ ایک لنک ہے ہمارا تو کوئی بھی جیسے ہم کوئی پودھا لائے عام کا پودھا آپ لائے اس کو کیسے بیجنا چاہیے بدی مطا کس چیز میں ہوگی ایسے یہ دیکھئے گا اس پودھے کو سو چاروں روپ سے بیجنے کا بونے کا پلانٹیشن کرنے کا یہ طریقہ ہے میٹی میں دوائیے اور جڑکی پوجہ کیجئے اس میں سچائی کیجئے جڑکی اس جڑ سے آہار چلے گا تنا میں یہ اکثر پرس ہے تنا سے جائے گا ڈار میں یہ سر پرس ہے اس کو اکثر برحم کہو ارثہ سر پرس کہو یا کال برحم کہو جوتی نرجن کہو اس سے آگے پھر یہ تینوں گن روپی ساکھا ہیں رجبر مہ رج گن سیو جی تم گن اور وشنو جی ست گن تو یہ ساکھائیں ہیں اب جیسے ہم اس مول کی سچائی کریں جڑکی پوجہ کریں مول مالک کی پورن پرمات کی سادنہ پروپر لی کریں ساست نکل کریں گے تو یہاں سے ہمارے سب سنسکار بن کر اوپر آئیں گے تنا میں تنا سے ڈار میں ڈار سے برمہ وشنو محس روپی ساکھ ہم تو پات روپ سنسار ہیں تو برمہ وشنو محس سے ہی ہمیں آگے لا ملے گا یہ سمجھئے کہ ان ٹہنیوں کے برمہ وشنو ورود سادنہ کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو آپ نے پوزہ ان برمہ وشنو محس کی شروع کر دی آپ ایسے بگتی روپی پودھا بوئے بیٹھے ہو آپ ایسے بیج رہے ہو اور یہ داس یہ کہتا ہے پرماتمہ کبیر جی بھی یہ کہتے ہے کہ اس کو ٹھیک بیج لیو اب ایسے بیج نے سے تو پودھا نشٹ ہو جائے گا آپ کی بگتی سادنہ جیون نشٹ ہو رہا ہے اور ایسے شروع کر دی ہو بیس نہ یہ چھوڑنے ہیں اور نہ ہی ان کو کتر سکار ہے پرماتمہ کہتے ہیں ایک سادنہ سب سدھے ایک سادنہ سب سدھے اور سب سادنہ سب جاوے مالی سی چہ مول کو پھلے پھلے اے گائے ایک سادنہ ایک ہی کی پوزا کرنے سے یہ پورا ورکس یعنی سب سدھ جائیں گے سر پرش بی اکسر پرش بی سر پرش بی بی بی